اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْسَرِ بے شک ہم نے آپ کو الْكَوْسَرِ عطا فرمائی حوزِ قوصر اور ایک معنی اس کا ہے خیرِ کسیر ہر لحاظِ کسرت کسی نبی کے ماننے والے اتنے نہیں ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن بعض انبیاء آئیں گے چار امتی تیم باسیت دو باسیت ایک اور کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا جو ان پر ایمان لائے ہوں اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا جتنے بھی انبیائے ان پر تعداد ایمان لانے والوں کی ڈیپینڈ کرتی تھی اس نبی کو دیئے گئے موڈزے پر مجھے اللہ تعالیٰ نے وہی کا موڈزہ قرآن دیا ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ فالورز قیامت والے دن میرے ہوں گے کیونکہ میرا موڈزہ سب سے بڑھا ہے اس موڈزے کی وجہ سے تو یہ بھی کوثر ہے نبیل اسلام کی اولاد خیر کسیر اطاف رکھائیں آپ کی امت آشاءاللہ ڈیڑھ عرب تو ہیں جو امتِ اجابت ہیں جنہوں نے دعوت قبول کر لیے فَسَّلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ پس آپ نماز پڑھا کریں اپنے رب کے لیے اور قربانی کیا کریں اور یہی ترتیب ہماری عید والے دن بھی ہوتی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی کر لی اس نے اپنے لیے اور گوش کھانے کے لیے کی اور جس نے نماز کے بعد کی اس نے اللہ کے لیے کی تو عید والے دن ہم پہلے نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد نحر کرتے ہیں اونٹ کو نحر کرنا سنت ہے یہ نحر کا لفظ یہاں پہ آیا ہے قربانی کرتے ہیں ان نشان یہ کا ہوا لبتر بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان آپ الاسلام کے چار بیٹے بچپن میں آپ کو پتہ فوت ہو گئے تو کافر کہتے تھے کہ یہ تو بے نام و نشان ہے جب بیٹے ہی نہیں ہے تو نسل تو بیٹے سے چلتی ہے تو اللہ نے ہمیں یہ بے نام و نشان دیں کہ آج ابو جہل کا نام زندہ ہے تو نبی اسلام کی وجہ سے منہ اسے کون جانتا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دی خیر کسیر پوری دنیا کے اندر سید موجود ہیں آپ کی اولاد اور روحانی جو اولاد دی مسلمانوں کی شکل میں وہ دیکھ لیں سوہ عرب ڈیڑھ عرب کے قریب ہیں جتنے لوگ ہیں نبی اسلام کے پاننے والے آپ کی روحانی اولاد ہیں کیونکہ نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کے ان پر حق رکھتے ہیں نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں تو نبی کی بیویاں جب امت کی مائیں ہیں تو نبی اسلام امت کے کیا ہوئے روحانی باب اور امت کیا ہوئی روحانی اولاد ٹھیک ہوگے